ہمرا میں بدلہ پور اور کلکتہ کی گھٹنا کو لے کر یہاں پر جو ہمرا قوسہ کے تمام ڈاکٹروں کے طرف سے یہاں پر ضرورت پردرشن کیا جا رہا ہے جو محلہ ڈاکٹر ہیں ان کے سمرخن میں اور بھی لوگ پتر ہیں جو ضرورت پردرشن یہاں پر آ کر رہے ہیں یہاں تمام پردرشن کاری دیکھیں گے آپ موجود ہیں دراصل جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے پردرشن کا دور ہم نے کا نام نہیں لگت لے رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے آروپیوں کو کڑی سے کڑی جو ہے سجا دینے کی مانگ کی کر رہے ہیں جو ہے فانسی دینے کی مانگ جو ہے کی جاری ہے اور محلائیں جو ہے اس طرح کے پروٹیسٹ میں بڑی سنکھا میں شامل ہو رہی ہیں ہم نے اس پروٹیسٹ کو کندر کرنے کے ساتھ بھی ہماری سوسائٹی سے کیا ڈیمانڈ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کیا چینچ آئے اکی بڑی نمرہ کی آڈینس ہے لاکھوں کی تعداد ہے لیکن یہاں اگزے لوگ موجود نہیں ہیں تو لاسٹ ایک دو جملے لاسٹ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ رکھتے چلیں السلام علیکم ہمارا لاسٹ ڈیمانڈ بیسے تو سارے ڈیمانڈ آپ کی آنے رکھتی ہے لاسٹ اور پورموز ڈیمانڈ ہے مورل چینچ اخلاقی اعتبار سے مردوں کی اور عورتوں کی دونوں کی ذہنیت کو اپگریڈ کر رہا اخلاق کی زامن ہے سیف سوسائٹی بیٹے سے کہ ابھی آتیا نے کہا کہ ہر وہ بہن جو گیر محفوظ ہر وہ بیٹی جو گیر محفوظ محسوس کر رہی ہے اس کے پیچھے ہمارے ہی گھرو کا بیٹا ہے ہمارے ہی گھرو کا کوئی نہ کوئی مرد ہے سب کی جہنیت چینج ہونا چاہیے اللہ سبحانت اللہ نے ہر ایک زیروں کو اکرام دیا لکت کرم نہ بنی آدم آدم کی ہر اولاد کی پرام وہ عصد کی مستحی ہے اس کے لیے سب تیار رہے ہیں کہ سب کو عصد ہے ناکہ عصد آپ کو دوبارہ مل سکے اور بلکل بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ دنیا حقیقتر گول ہے ورنہ جو بہترین دوسروں کی بہنوں پر کر رہے ہیں وہ گھر تک لوٹ کر کول گو کر آنے میں بلکل وقت نہیں لگے گا جساک لہاں شکرے کلیل سے ہوں شکرے کلیل میں ان کے لاغ پسندوں کی ایک کپیل سے ہوں جو حق پھر ڈڑ گیا اس لشکرے کلیل سے ہوں لشکرے کلیل یہ ہم وہ ہیں جو لاکھوں کی مملہ کی تعداد میں سو پچاس کی پہلے آپ سے جو کھڑی ہیں ہم وہ لشکرے کلیل ہے ہم وہ کم اور چنے ہوئے اور چنندہ لوگ ہیں یہاں کھڑے ہیں اور حق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پروٹیس جب آپ کے سامنے کندک ہویا تھا وہ ڈی ایس ایس یعنی کی ڈاکٹر سوشل فانڈیشن کی جانب سے کیا گیا تھا ساتھ یہ جی آئیو یعنی گلز اسامین کی طرف سے تو میں پروٹیس کے مین ہیڈ جیرے یعنی کہ ڈاکٹر نویدین رال صاحب کو آواز دیتی ہوں کہ وہ پروٹیس کو افتتام کی طرف ڈاکٹر نویدین پہل 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 جو آج یہ پروٹیس کندک کیا گیا جو ہینیس کرائنگ انڈیا میں جو کلکتہ میں یو پی میں بدلہ پور میں اور ایسی کئی مثالیں جو رہے ہیں جو ریپ کیسیس سیکسو لیبیسیس جس کے بارے میں ہماری نیڈی ڈاکٹرز ڈاکٹر آسوسیشن فونڈیشن کے ممبرز اور تمام ڈاکٹرز ڈاکٹرز نے اپنے خیالات کا ادھار کیا سبھی ڈاکٹرز نے جو ان کے ایسا ساتھ ہے جو ان کے فیلنگز ہیں جو یہ جورم ہو رہے ہیں اس کو کئیسا روکا جائے اس کی وجہ سے ان کی دماغ ہالک ان کے مینٹل سٹیٹس پہ کتنا بھرک پڑتا ہے جو انہوں نے بتایا کہ آج آپ کی تو نیو جنڈریشن میڈیکل میں اینڈیویشن لینے سے دیکھنے رہی ہے یہ آپ لوگ پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہیں یہاں پاس اس طرح سے گھٹ نائے ہو رہی ہیں اس کے لئے کر کیا کہنا آپ کو یہاں دیکھنے کے لئے کر چیزیں ہو رہی ہیں مطلب عورتیں کہیں آدھی رات کو نکلنا تو دو دین میں بھی نہیں نکل سکتی ہے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی یعنی بہت در کے رہ رہی ہیں عورتیں یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے بہت چل سے چل لو اکتا مضبوط اور سٹرونگ منا چاہیے بس یہی کہنا چاہیے اس طرح سے بدلہ پر میں جو گھٹ نائے سامنے آئی اس کو لے کر پولیس پرساسنگ نے کافی اس میں لاپرواہی ایسا بتائے گا کہ لاپرواہی افعیار درجونے میں دیری ہوئی اس کو لے کر کیا گنا ہے سب میں پہلے بات تو یہ ہے ہمارے پولیس لوگوں کی گلتی ہے کہ انہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچی پر کیا بھی تری ہے ان کے فیملی پر کیا بھی تری ہے آج چھوڑی لڑکی سے ہو رہا ہے کل بڑی لڑکی پر ہو رہا ہے تو ہم سب کوئی پولیس وغیرہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تو ہم لوگوں کو ہی سڑکوں پر اُتر کر یہ law change کرنا ہوگا ہر لڑکی ہر جگہ safe محفوظ feel کرے کہ نہیں ہم کہیں جا رہے تو ہم safe ہے پر آج کل نہ لڑکیا safe ہے نہ بچے سے پیانتے کہ آج کل لڑکے بھی safe نہیں ہیں تو یہ سب چیزیں law وغیرہ کو بہت مضبوط کرنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں کا support کرنا ہوگا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ law مضبوط کرو ہم آپ کا ساتھ دے گئے چاہیں گے آپ لوگ اس طرح سے ساری گھٹنائے ہو رہی ہیں اور ضرور پردرسن بھی جاری ہے کڑی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے زیادہ تر لوگ فانسی کی مانگ کر رہے ہیں مانون نیکشن لینا چاہیے مانون نیکشن لینا چاہیے مانون چینج کریں تاکہ یہ نہ دوبارہ یہ ہونا سکیں بہت اورہت سے زیادہ ہوتی جا رہے ہیں یہ نہ ہو کر کسی ہم لوگ کوٹس کریں ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے بلکس بانوں کیت ہو گیا جو آروپی سے پھولوں سے ان کا سواگت کیا گیا تو کہیں نہ کہیں ایسے سواگت کرنے کی وجہ سے اس طرح کی گھٹنائیں جو ہیں اور بڑھ رہی ہیں اس طرح کی گھٹنائیں اور بڑھ دی رہیں گے سب تک ہم انہیں سپورٹ کر دے رہیں گے اس کے اوپر لوگ بنانا چاہیے یا تو ہم خود کانون اپنے ہاتھ کے لئے آپ کو سنا کہ یہاں پر جو تمام ڈاکٹر تھے وہ لوگوں کے طرف سے یہاں پر گروت پرجشن تھا اس کے اوپرین کو کٹنائیں گے آہ دے کے آج دکٹر اور جی آئیو ایسے سانسا ہے ہم سپورٹ کرنے آئے ہیں ایک نورمل لیڈی آج جو دیش میں چل رہا ہے جو ہمارے مہارا شر میں ہمارے علاقے میں جو ہو رہے ہیں اس کا ہم نشید کرتے ہیں اور آج ڈاکٹرز نے جو یہاں پہ اندولن کیا ہے اس کو ہم سپورٹ کرنے آئے ہیں زائر سی بات ہے کہ ان کی جو بھی دیمائنز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ کھڑے رہتے سنے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ ہم کو ہماری مانسکتہ بدلنی چاہیے انہوں نے جو بولا ہے کہ ہم کو مورل چینج آنا ضروری ہے ہر انسان میں ہر جینس ہو لیڈیز ہو ہمارے گھر سے ہی ہم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ باجو کا ہی بچہ اچھا رہے ہم کو ہمارے گھر سے ہی یہ سب باتیں بتانی چاہیے ہم کو ابھی یہ بھی ڈرن لگے گا بچوں کو آگے چل کے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے سکولوں میں کتنا بچے سیو جائیں گے میری اور ایک سرکار سے ہمارے میں ڈیمانڈ کروں گی کہ جتنے بھی سکولز ہیں چاہیے وہ پرائیویٹ ہو چاہیے وہ سرکاری ہو وہاں پہ یہ جو آیا ہوتی ہے وہ لیڈی ہونی چاہیے وہ لیڈی وہ بہت اہم بات ہے اس کو ہم زیادہ پریشرائز کر کے کہ کھٹلیا ہی لہان مولانچا جاکا ہی گرزہ اصدیل تیہ سٹھی ایک جینس نسون ایک مہیلہ سیوی کا آسا بھی آشے ہمیں ڈیمانڈ کروں آپ ہی پارٹ ہے جس آپ ہی پارٹ ہے یا جس پروٹسٹ کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں کو ہم نے بتا دیا کہ ہم دبانڈ کرنا ہے میڈی بھی جو بلک جو بڑھلہ پر میں بھی ہوا اس میں لیڈیز پچیوں کے ٹوائلے میں جنج کیلوکہ کیا دام ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ارگنائزیشنز نے بھی گھان دینا چاہیے اور حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سیفتی کے لیے اور میجرز لیں اور اس سے زیادہ ہم حکومت سے تو اپیل کرتے ہیں ہم نارمل مردوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی سوچ بدلیں ابھی ہم یہی کام کر رہے تھے وہاں سے ایک مرد ابھی ریمارک پاس کر کے چلا گیا کہ گھر پہ جاؤ کھانا پکا اور سو جاؤ یہ کیا کرتے بیٹھتے ہو تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے یہاں پر ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم کو وہ ایسا بول کر چلا گیا ہم اس لیے کام کرنے آئے تھے سیلن پر so this is the mentality of the men it must change اگ با دین جار باند ہو یہ اتیار اگ با دین جار باند ہو یہ اتیار باند ہو یہ اتیار باند ہو یہ اتیار باند ہو یہ اتیار اگ با دین جار باند ہو یہ اتیار اگ باند ہو یہ اتیار باند ہو یہ اتیار we want justice اگ با دین جار باند ہو یہ اتیار باند ہو یہ اتیار ایک دو دین جار بان کلوی اتیا جار we want justice 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 thank you so much everyone for joining us انشاءاللہ ہم اس سماج کی تبدیلی کا سریعہ بننے گے میرے ساتھ میں قیئے انشاءاللہ 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 سلام علیکم انشاءاللہ اس کے موض счит Safe چھے plan ہم آپ آپ مصر 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 اس کے وقت اینجر نیچے آپ آہ صاحب کے لئے آج کے cone کنڈن کرتے ہیں آرزے میڈیکل کالج میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ڈاکٹر کا ورک پلیس تھا اور ایسی جگہ پر اگر ایک ڈاکٹر سیب نہیں رہے گی تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ جائے ہمیشہ نالیو کی یہ غلطی بتائی جاتی ہے وکٹم بلیمنگ ایک بہت پرانا اور ایک بہت کومن طریقہ ہو چکا اس دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ان لوگ کے ساتھ پولٹیکل سپورٹ ہوتا ہے کورنمنٹ ان کا کہینہ کئی سپورٹ کرتی رہتی تو یہ بہت بڑا ایسیو ہے جو کئی دینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک انسیڈنٹ کے بعد میں فوراں بہت بھی قریب میں ممرا سے بہت قریب بجلہ پور میں ایک انسیڈنٹ ہوا آپ سب اس بات کو جانتے ہیں دو چھوٹی بچیاں تھیں سکول کے سوئے پر نے ان لوگوں کے ساتھ میں غلط کام کیا آج مارننگ کی ریپورٹ ملی ہے کہ ایک بچی اس میں سے نہیں زندہ رہی ہے بہت دوخت خبر رہی ہے اور ہم سب کے دلوں پر بہت گہرہ اثر کیا ان تمام چیزوں نے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر ایک گھر کی بچی میں نے اپنے خود سٹاف میں یہ چیز نوٹس کری میں نے خود ہی اپنی امی میں یہ تبدیلی نوٹس کری کہ وہ مجھے فون کر کے اب بار بار پوچھ رہی ہے کہ کہاں پہنچی ہو کب تک آوگی کوئی ساتھ میں ہے یا نہیں مجھے لگتا ہے میں اکیلی ایسی نہیں ہوں جس نے یہ تبدیلی اور یہ چینج نوٹس کیا ہے سماج میں بلکہ میری ساری بہنیں یہ بات کہیں گی کہ اب ان کی امیوں نے زیادہ فون کرنا شروع کرتے ہیں ان کی اب ابو اب زیادہ فکر مند ہو گئے وہ زیادہ پریشان رہنے لگے وہ ڈرتے ہیں کہ بچی سیفلی گھر پر پہنچے گی یا نہیں اس کے ساتھ میں نہیں کہیں کچھ ہونا جائے کیونکہ ورک پلیس تو انسان کی سب سے زیادہ سیف پلیس ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو اب ہو رہی ہے یہ ایک ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری بننا چاہتے تھے اور ہم اور ہمارا پورا دیش اور ہماری پوری سماج کہیں نہ کہیں نیچی اور گرابٹ میں ہی جاتے چلے جا رہے ہیں یہ جو درندگی دیکھنے کو ملی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹے کے کنڈیشن کیا تھی جس طریقے سے ہم کے پیر ملے تھے ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ اتنا سیڈیر کنڈیشن کے اندر ایک ڈاکٹر اس ایڈیا کے اندر ملتی ہے جہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے نیپ لینے کے لیے گئی یہ سیڈیر کنڈیشن کیوں ہوئی کیسے ہوئی اور کتنی بری حالت ہوئی ہوگی لوگوں کی ہم ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ یہ درندگی اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی مورل ویلیوز گرتی چلی جا رہی ہیں پبلک اپنے مورل چینج کے اوپر کام نہیں کر رہی ہیں بہن اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے انٹر فیس ریلیشنشپس اتنے مطلب یہ تو نہیں لیکن ایک چیز ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پبلک بہت زیادہ اس پر کام نہیں کر رہی ہے کہ ایکسٹر ماریٹل افیرز کہنا چا رہی ہے وہ اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سماج بدلے مورل ویلیوز بڑھے تب بھی یہ ساری چیزیں بن دیں thank you so much ڈیکی اب ہم میمورینڈم دینے کے لئے چاہتے ہیں ڈیکی اب ہم میمورینڈم دینے کے لئے چاہتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں ابھی باملے بیڈم نے ایک بات دولی تھی کہ یہاں پر جب آپ روڈیش کرتے ہیں دیکھئے اس طریقے کے راہ چلتے ہیں لوگ جو عورت کی عزت نہیں کرتے راہ چلتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے کلماک دیا یہاں جی آئیوں کی ڈرکیوں کو ہم سکتے ہیں وہ اپنے ماں بیتیوں کی بہنوں کی کیا عزت کرتے ہیں اور شرمناک خرکت ہے اور جیسے کہ دیکھئے UAE میں چائنا میں افغانستان میں سعودی افرادیا میں کانون ہے اس طریقے کے دلیوں کے لئے ہمارے دیش میں بھی ہونا چاہیے دیش کی حکومت کو اس پر سوچنے کی سکتے ضرورت ہے آئے دن بلاتکار کی سمکیاں ہمارے دیش میں بڑھتی جا رہی ہیں ہم اگر کہیں اپنے عزت اور آبنوں میں گھر سے جائے اپنے کام کی جگہ پر اور اگر ہم اپنے وارکلیس پر بھی محفوظ نہیں ہیں تو بہت شرم کی بات ہے اگر ہم گرکے میں رہے ہجاب میں رہے پھر بھی محفوظ نہیں ہیں تو بھی کہیں گے کہ آپ کا پہرابہ غلط ہے اب بلکھا پہنے والی ہجاب میں رہنے والی عورت کا پہرابہ غلط ہے لیکن جو گندی نگھا سے دیکھ رہے ان پر کیا کہیں گے تو اس دیش کی حکومت سے میں کہوں گی کہ ایسا کوئی کانون لائے کہ فاسٹ ٹریک پہ اس طریقے کی اگر گھٹنا ہمارے شہر ہمارے دیش میں اگر ہم چاہتے ہیں اس کی سنکھیا کم ہو تو فاسٹ ٹریک پہ ہمیں ایسا کچھ کرنا ہوگا جو سے ہنگ تو دیٹ سیدھا ان کو ڈیٹ آناؤنس کرنا چاہیے تک کہ اس طریقے کا ریپ کیس دیش میں بڑھتا نا جاؤ جان بچانے والے کہ ٹیپ نہیں ہے منا ڈاکٹرز بھی ٹیپ نہیں ہے مرحب درے ابھی اتنا بڑا حدثہ ہو گیا کہ ہم لوگ گھر باروں کو بھی در لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جب جا رہے ہیں ایون ڈے ڈیو ٹی بھی کر رہے تو ہمیں گھر سے کہ کب ختم ہوگا آج آو جلدی مطلب آج آو یہ سب اتنا گروشل ہو گیا سب موحول گرم ہو گیا ہے ہاں رائے دین دیکھا جا رہے ہیں آج چھوٹی بچی تی ساڑے تین سال کی بچی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے ہم ڈاکٹرز سیف نہیں ہیں بچے سیف نہیں ہیں آج تو لڑکیا بھی سکول جانے بھی ڈر لگے گا کہ بھیجنے بھی ڈر لگے گا کہ یہ سکول بھی آج فرسٹ میں آ رہا ہے بکوز ہر آئے دین ریپ ہو رہے ہیں ایوری ڈی سیوٹی فور سے لگے ایڈی فور تک آپ کے پورے انڈیا میں ریپ ہو رہا ہے تو ہم سیف نہیں ہیں اس کے لئے پولٹیشنز ہر کوئی آکے ہم لوگا ساتھ دینا چھے یہ سب پولٹیشنز آکے ساتھ دیں گے تو ہمارے لئے بہت سیف ہو گا لیکن کوئی ہم نے سپورٹ نہیں کر رہا ہے اس لئے ہمیں آج ایوری ڈیسٹ کو دیکھیں گے تو ہم کو زیادہ پڑک نہیں پر میں نے دیکھا وہ زیادہ تا ریپ ہوں گے تائم بھی ان کی سزا گھٹے اور مہار آیا جائے تو سب کانون بننا چیئے خاص پر مومن شیفتی کے لئے سبید اسلام علیکم آج یہاں پر ڈاکٹرز آشوشن میں اور سبی یہاں کے مہلاوں نے ایک سندے زیاں ہے کہ جو ہو رہا ہے حاصل کر کے جو کلکل ہوا ہے ڈاکٹر کے ساتھ تھٹی ون کی تھٹی ون کی یا سکتی اوڑ لڑکی اور ڈاکٹر اتنی بوری بات ہے ڈاکٹرڈ ڈگری کے لئے بچی کو کتنا تکلیف ہوئی ہوگی کتنا سنگرش کے بعد وہ بچی نے ڈگری لیا اور ایک ڈاکٹر بن کے وہ کام کر رہی تھی اس کے ساتھ ایسے ہوا وہاں کا تو سرکار جو ہے ڈیڈی کی سرکار وہ خود ہی آندولن کر رہی ہے ان کو نہیں پتا کیا کرنا چاہیے اور مہلاوں کی سپی دیکھئے پہلا ہونا چاہیے خاص کا کہ ہماری بچیوں کی سپی ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ نے دیکھا ہے کیا جیسے آپ نے پوچھا کیا کانون اور سکت بننا چاہیے کانون اور زیادہ بننا چاہیے لیکن کانون بہت سارے بنے ہوئے ہیں وہ کانون پہ کتنا لاغو ہو رہا ہے وہ کانون کیسے چل رہا ہے اس کو یہ راج نیتی والے لوگ نے کانون کو استعمال اتنے گندے طریقے سے کیا ہے جو پیڑیت لوگ جب جاتی ہے تو وہ کانون کا استعمال ان کو جلدی کرنے نہیں ملتا ہے یا پھر وہ لیٹ ہو جاتا ہے وہ کانون درج کرنے کے لیے یا پھر وہ شکایق لینے کے لیے ادھاران آپ لوگ کوئی پتا ہے مومرہ کا پیٹا پوسکو تو ایسا ہو گیا ہے مومرہ میں کہ 30,000 روپیہ دو کسی پہ پیٹا پوسکو کا کیس کر دو یا 5,000 دو 164 کا سیٹمنٹ کرا دو تو یہ جو کانون ہے بہت سکتے بہت اچھا کانون ہے لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کانون ہلا ہے تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلا تو ہے نا جسی نے بھی یہ کانون کا جو گلت استعمال کیا ہے نا ان کو punishment ہونا چاہیے اور اہاں بیٹیوں کا سوال اور مہلاو کا سوال تو دیکھئے آج کی سرکار بہت سکت ہے اور جیسے نظر میں کوئی بھی چیز آتی ہے بچیوں کی اوڑتوں کی باتیں تورنت action لیا جاتا ہے بادلہ پور میں جو گھٹنا ہوئی وہاں پر ایک مہلا پترکار نے ایک راجنیتی پارٹی سے جڑوے سکسے اس سمبند میں چرچہ سوال کیا تو مہلا پترکار کو ہی اب چاہ ابدر کہا گیا اس پر کیا کہنا آپ کو کھلا چترہ تائی نے کہا ہے اس پہ سے کہ اگر کوئی بھی ہو وہ کوئی بھی ہو آپ سے باتمیز سے بات کرتا ہے تو عورت کو اتنا حق ہے اور عورت خود کو اتنا پروٹیکٹ کر سکتی ہے کہ وہاں ہی کان کے نیچے بجائے درے نہیں کیونکہ اس نے غلط بات کی ہے تو بلکل ہم عورتوں کو آگے آنا ہے ہمیں ہمارے حق ادھر ہی مانگنا ہے جگہ پہ بلکل کسی سے بینا ڈرے تو یہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مجھے لگتا ہے جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے اور بس ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو بھی ہماری بچیاں کری آج میں آنے میں تھوڑا لیت ہو گیا کیونکہ میں بھی ایک لڑائی لڑ رہی ہوں آپ کو پتا ہے ہار نہیں مانوں بلتے ہیں نا سورج جیسے بننا ہے تو سورج جیسے تپنا ہوگا تو ہمیں بھی تپنا ہے کیونکہ ہم ہی ایک روشنی دیتے ہیں مہلا ہی روشنی لاتی ہے ساماج میں تو مجھے لگتا ہے انسا ملے گا سب کو ملے گا اور جو بھی بہنے آج کوٹے کر رہی ہے ایک بہت اچھی بات ہے بہنے سے بھی بہنے نکلی اور بہنے سب کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایکتا بہنوں دیکھر ہے دیکھر ہے دیکھر ہے ایک